ہیلو گائز ویلکم ٹو مادو ایپ ٹیک آج کی اس ویڈیو میں ہم اریز کے بارے میں سیکھیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو سٹڈی کریں گے یہاں پہ میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کی ہوئے ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان سب پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے تو اس ایک ویڈیو میں اریز کے سارے کنسپٹ آپ کو کلیر ہو جائیں گے اور بہتر یہ ہے کہ آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ساتھ آپ پیپر پینسل لے لیں اور آپ نوٹ کر لیں چیزیں ون بائی ون اس میں بہت سارے میتھڈز ہوں گے ہم ایک ایک میتھڈ کے بارے میں پڑھیں گے یہاں پہ پہ پہلے ڈیکلیئر کتنے طریقوں سے کرتے ہیں اس کے بعد اکسیس کیسے کرتے ہیں لیند کیسے جیک کرتے ہیں موڈیفائی کیسے کرتے ہیں کتنے میتھڈ ہیں اس کے ملٹی دائیمنشنل اری وغیرہ لوپ کو کیسے یوز کرتے ہیں ارے کے ساتھ تو ہم ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں اور صرف ڈسکس نہیں بلکہ یہاں پہ آپ کو پریکٹکلی کر کے دکھائیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم ہمیں جاننا یہ ضروری ہے کہ ارے کیا ہوتی ہے ارے کیا ہوتی ہیں جیسے کہ ہم ویریبل کے اندر کوئی ڈیٹا سٹور کرتے تھے جیسے کہ ایک ویر جہاں پہ میں پہلے سکرپٹ کا ٹیک لے لیتا ہوں اور یہاں پہ کوئی ایک ویریبل بنا لیتے ہیں ایکس اور اس میں کوئی ویلیو سٹور کر لیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ سٹور کر لاؤں کسی کا نیم سمیت تو میں ایک ہی کوئی ویلیو اس ویریبل کے اندر سٹور کر سکتا تھا ویریبل کا یوز کرتے ہوئے لیکن ارے کا یوز کرتے ہوئے آپ کولیکشن آف ویلیوز کو کولیکشن آف ویلیوز کو سٹور کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ارے کین ہولڈ ار کولیکشن آف ویلیوز ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ملٹیپل ویلیوز کو سٹور کر سکتے ہیں ایک ہی ویریبل کے اندر یوزنگ ارے تو ارے کو ڈیکلیر اور انیشلائز کرنے کے کتنے میتھڈ ہیں یہاں پہ میں نے نیم لکھے ہوئے ان کے میتھڈ ون جو ہے وہ سکوئر بریکٹ کا ہے اور میتھڈ ٹو جو ہے وہ ارے کنسٹرکٹر کا ہے ہم دونوں کو دیکھیں گے یہاں پہ تو چلیے سب سے پہلے پہلا میتھڈ یوز کرتے ہیں سکوئر بریکٹ والا سکوئر بریکٹ والا سمپل ہے سکوئر بریکٹ ہی لگا نہیں ہے ہم نے بس اور تو کچھ نہیں کرنا اس کے اندر جتنی ویلیوز آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں جیسے میں اس کی یہاں پہ ایج بھی لکھ دیتا ہوں نیومریک والی ویلیو ہے میں اس کو اسی طرح رکھ لیتا ہوں سنگل کوٹ یا ڈبل کوٹ کے بغیر اور یہاں پہ کنٹری کا نیم لکھ دیتا ہوں یو ایس سے لکھ دیا اور اب بھی فیلال میں تین ہی ویلیوز اس کے اندر سٹور کرتا ہوں تو یہ میں نے کیا کیا ڈیکلیر اور انیشلائز کیا کون سا میتھڈ یوز کرتے ہوئے سکوئر بریکٹ والا تو اس طرح سے آپ ارے کوئی اندر کوئی بھی ویلیوز آپ سٹور کر سکتے ہیں اب یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کی اب ارے کی لیندھ کتنی ہے ویسے تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دو تین ہی اس میں ویلیوز ہیں تو اس کی لیندھ کتنی ہوگی تھری ہوگی لیکن اس کی انڈیکسنگ جو ہے وہ ہمیشہ زیرو سے سٹارڈ ہوتی ہے یہاں پہ زیرو انڈیکس پہ سمیت سٹور ہے ون انڈیکس پہ جو ہے وہ اس کی ایج سٹور ہے تھرٹی اور ٹو انڈیکس پہ یو ایسے کنٹری نیم سٹور ہے یعنی کہ زیرو ون ٹو تک اس کی انڈیکسنگ ہے جبکہ لیندھ جو ہے اس کی وہ تھری ہے چلیے جی اب نیکس آ جاتے ہیں اس میں ہم دوسرا میتھڈ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو کہ ہے ارے کنسٹرکٹر کا میتھڈ ارے کنسٹرکٹر تو اس میں کیا کرتے ہم اس میں یہاں پہ سیم ویلیوز یہی رہیں گی بریکٹ سکوئر یوز نہیں کریں گے بلکہ ہم راؤنڈ بریکٹس کا یوز کرتے ہیں ارے کنسٹرکٹر والے میتھڈ میں یہاں پہ اس طرح سے بریکٹ لگ گئی اس کے اندر جتنی بھی ویلیوز آپ نے سٹور کرنی ہی وہ کر دی لیکن اس سے پیچھے آپ کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا نیو اور یہاں پہ ارے اس طرح سے تو ڈیفرنس یہ ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں سکوئر بریکٹ کا یوز کرتے ہیں اور دوسرے میتھڈ میں ہم اس طرح سے ڈیکلیر اور انیشلائز کرتے ہیں کہ لیٹ یا کوئی بھی ویریابل کا نیم آپ لے لیں لیٹ کونسٹ ویر کوئی بھی وہ آگے ویریابل کا نیم دے دیا ایکول آگے نیو ارے اور یہاں پہ راؤنڈ بریکٹس کے اندر جتنی بھی ویلیوزیں وہ آپ سٹور کر لیں جبکہ اس میں سکوئر بریکٹ کا یوز کرنا ہے نہ نیو لکھنا ہے نہ ارے لکھنا ہے یہ تو سیمپل ایکسپلینیشن ہوگی کہ ڈیکلیر کیسے کرتے ہیں انیشلائز کیسے کرتے ہیں اب اس پہ مزید ورکنگ کرتے ہیں کہ ان کو اکسیس کیسے کرنا ہے کسی ایلیمنٹ کو اکسیس کرنا ہے میں اپنے یہاں پہ اپنے ویب پیج پہ کسی ویلیو کو پرنٹ کرنا چاہتا ہوں ڈیٹا بیس سے لاکے یہاں سے ابھی تو ہم ڈیٹا بیس سے نہیں لا رہے ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں آرے گا کنسیپٹ تو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ سمیت کو میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں پرنٹ کیسے کروں گا اس کو اپنے ویب پیج پہ ڈسپلی کیسے کروں گا تو اسی کو کہہ دیں کہ آپ اکسیس کیسے کریں گے ایلیمنٹ کو تو اکسیس کرنے کے لیے آپ نے ویریبل کا نیم لکھنا ہے اور اس کے اندر آپ نے کی دے دینی ہے انڈیکس انڈیکس نمبر دے دینا ہے تو یہاں پہ کیسے کریں گے ایک ایکس ویریبل ہے جس کے اندر یہ سارا ڈیٹا سٹور ہے یا میں یہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کر کے ایکس کر کے میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ پوری آرے جو ہے وہ ویب پیج پہ پرنٹ ہو جائے گی اب یہ پوری آرے پرنٹ ہو رہی ہے لیکن یہ ایزا سٹرنگ ہو رہی ہے ایک ہی سٹرنگ ہو رہی ہے ایک سٹرنگ بن گئی ہے ہم اس طرح سے آرے کو پرنٹ نہیں کرتے یا اگس می تھرٹی یو ایسے پوری آرے ہی اٹھ کے آگئی یہاں سے ایزا سٹرنگ اب ہم نے اس کے اندر کوئی ویلیو پرنٹ کرنی ہے جیسے کہ میں سوری یہاں پہ میں اس کا صرف نیم پرنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ سکوئر بریکٹ کے اندر اس کا انڈیکس نمبر دے دوں گا کہ یہ زیرو انڈیکس پہ جو ویلیو ہے وہ پرنٹ ہو جائے تو یہاں پہ زیرو میں نے لکھا اور یہاں پہ ریفریش کیا تو دیکھیں اس کا نیم آ گیا تو اس طرح سے ہم کسی بھی ویلیو کو ایکسیس کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ابھی کنٹری نیم کو ایکسیس کرنا چاہتا ہوں اس کے تو وہ کتنے انڈیکس پہ ہے زیرو وان ٹو انڈیکس پہ تو میں یہاں پہ ٹو لکھوں گا اور یہاں پہ آکے ریفریش کرتا ہوں تو اس کا کنٹری نیم آ گیا تو اس طرح سے ہم ارے کے کسی بھی ایلیمنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہو گیا اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ارے کی لنث پرابرٹی کو کیسے ہم یوز کرتے ہیں اس کا لنث پرابرٹی کا یوز کرتے ہیں سمپل ہے نام صحیح ظاہر ہے کہ ارے کی لنث کو چیک کرنے کے لئے اب جیسے یہاں پہ تو یہ چھوٹ اسی ارے ہے ہمیں پتہ ہے ون ٹو تھری تین ہی اس میں ایلیمنٹ ہیں تو اس کی لنث کتنی ہوگی تھری ہوگی تو یہاں پہ اگر ہم نے کی کوئی بڑی ارے ہے اس میں سے آپ نے ٹوٹل فائنڈ کرنا ہے کہ کتنے اس کے اندر ویلیوز سٹور ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ ایکس ڈاٹ لنث جب میں اسی کے اندر لکھ لیتا ہوں یہ جو نیچے ٹو لکھا ہے میں نے یہاں پہ ٹو کو ریموو کر کے یہاں پہ ایکس ڈاٹ کے بعد یہاں پہ آپ نے صرف لنث کی پراپرٹی کا یوز کر لینا ہے لنث تو اس سے ارے کی لنث آ جائے گی ایکس ڈاٹ لنث کیا تو ایکس اس کی لنث آ جائے گی دیکھیں یہاں پہ ریفرش کریں تو اس کی لنث کتنی آ رہی ہے تھری اور اس کی لنث ہے بھی تھری تو اس طرح سے آپ اس کی لنث فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ how to modify an array element کہ array کے کسی element کو آپ نے modify کرنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا کیسے اس کو modify کروں گا میں ایکس اور یہاں پہ square bracket اور اب کون سے index پہ age store ہے یہ 30 یہ ہے 0 اور اس کے بعد 1 index پہ store ہے تو میں یہاں پہ 1 لکھ کے equal اور یہاں پہ اس کو کوئی نام دے دیتا ہوں age اب 1 کی جگہ age آ گیا ہے یہاں پہ array میں میں print کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں document dot write اور یہاں پہ x کرتے ہیں پوری array کو ہی print کرتے ہیں یہاں پہ refresh کیا تو دیکھیں smooth اور 30 کے بجائے اب کیا آ رہا ہے وہاں پہ age اور آگے us تو اس طرح سے آپ کسی بھی array کے element کو array کے کسی بھی value کو آپ change کر سکتے ہیں modify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے array جس variable کے اندر store کی اس variable کا name اس کے بعد square bracket میں جس key کو آپ change کرنا چاہتے ہیں جس index number پہ value کو change کرنا چاہتے ہیں اس کا index number لکھتے ہیں اور آگے جو بھی آپ نے اس کو change کرنا ہے جو بھی replace کرنا ہے وہ string ہے یا value کوئی دیا نہیں ہے جیسے میں 30 کے بجائے یہاں پہ 40 کر لیتا ہوں تو یہ changing ہو جائے گی دیکھیں smooth 40 us تو اس طرح سے آپ array کے element کو modify کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم array کے methods کے بارے میں سیکھتے ہیں یہ کچھ methods ہیں جو basic javascript کے methods ہیں اس کے بعد کچھ advanced javascript کے بھی مزید methods ہیں وہ ہم آنے والی ویڈیوز میں سیکھیں گے ابھی کے لیے ہم ان methods کو سیکھ لیتے ہیں تو چلیے array کے methods کو سیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہی array ہے اسی میں ہم تمام کام کرنے والے تو یہاں پہ سب سے پہلا جو method ہے وہ ہے push کرنے کا push کے آگے میں نے description میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہے add element to the end of an array یعنی کہ array کے end پہ element کو اگر آپ نے add کرنا ہے تو آپ push method کا use کریں گے یہاں پہ چلیے add کر کے دیکھتے ہیں x.push اور یہاں پہ round brackets کا use کیا اور اس کے اندر میں value دے دیتا ہوں یوٹیوبر تو یہ کہاں پہ add ہو جائے گی push کر دی میں نے value اس array کے end پہ push method array کے end پہ value کو add کر دیتا ہے تو یہاں پہ آکے ابھی میں کس کو refresh کروں گا ابھی میں نے کئی پہ document.write print کیا نہیں ہے نہ console میں کیا ہے نہ web page پہ کیا ہے تو یہاں پہ میں اس کو print کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں پوری یہی line لکھتا ہوں یا اس کو ایک variable کے اندر store کر کے پھر ہم print کر لیتے ہیں y کے اندر میں نے اس کو رکھ لیا اور یہاں پہ sorry یہاں پہ ہم پوری x کو پوری array کو print کرنا چاہتے ہیں نہ کہ اس کو کسی variable میں store کرنے کی ضرورت ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس پوری array کو print کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر push ہو گیا یوٹیوبر value یہ ہو گئی ہے اس کے اندر enter یا نہیں یہاں پہ آ کے refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں smith 30 US سے اور اس کے end پہ یوٹیوبر add ہو گیا اگر آپ مزید values add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سمی کالن دیکھے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں developer control s تو یہ beginning میں add ہو سکتی ہے نہ mid میں اور end میں صرف add ہوگی value push method کا یوز کر کے اور اسی کے opposite ہے pop کا method یہاں پہ میں pop کا method use p o p pop یہاں پہ pop method کے اندر کوئی value نہیں دیتے اسی طرح pop method use کریں اور یہ کیا کرے گا end پہلا method تھا value add کر رہا تھا یہ کیا کرے گا remove کرے گا end پہ کون value بچ گئے یا us سے صرف باقی دو دو میں remove کر دی ہیں اب ہیں اس کے اندر 3 values ٹھیک ہے جو end value value ہوگی array کی وہ pop method کیا کرے گا اس کو remove کر دے گا یہاں پہ refresh کرتے دیکھیں us remove remove ہو جکے اور دو ہی values بچ سمیت اور 30 تو یہاں پہ push method value add کرنے کے پوپ method value delete remove کرنے کے لئے کہاں سے array کے last elements کو اب آج آتے next unshift method پہ unshift کیا کرتا ہے value کو add ہی کرتا ہے جیسے push add کرتا تھا لیکن وہ end پہ add کرتا تھا یہ beginning میں add کرے گا unshift بلکل اسی طرح سے ہم use کریں unshift اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کوئی value لکھ دیتے ہیں جیسے کہ developer ctrl s اور یہاں پہ آگے refresh کیا تو یہ دیکھیں اس کے beginning میں add ہو گیا developer smith 30 u سے یہ بلکل easy ہے یہاں پہ shift کا method use کریں گے تو وہی pop کے opposite ہے کہ pop کیا کرتا تھا last element کو جب shift کیا کرے گا value کو beginning سے تو یہاں پہ unshift کی جگہ shift use کرتے ہیں اور اس کے اندر سے value کو remove کر دیتے ہیں کون سی value remove ہوگی beginning سے smith value remove ہوگی تو یہاں آکے refresh کرتے ہیں smith remove ہو جکا اور باقی values بچ گئی simple میں نے ساتھ description لکھی ہوئی ہے use کیسے کرنا یہ بتا رہا ہوں آپ کو بس تو یہ تو simple method تھے اب ہم آجاتے supplies method پہ یہ تھوڑا سا complicated ہے اتنا بھی نہیں ہے supplies method اس کو use کرتے اب supplies کے بارے بتا یعنی کیا کرتا یہ supplies کیا کرتا add بھی کر سکتا ہے remove بھی کر سکتا elements کسی بھی position سے array کی یعنی کہ both push pop specific end سے add یا delete کرنے کے لیے unshift اور shift کیا کرتے تھے beginning سے add یا remove کرنے کے کسی بھی پوزیشن سے آپ array element کو add بھی کر سکتے ہیں اور remove بھی کر سکتے ہیں تو چلیے یہاں supplies کا use کر دیکھتے ہیں supplies اور یہاں پہ اس کے اندر میں نے دو parameter کو pass کرنا ہے پہلے تمہیں چاہتا ہوں کہ کس index پہ میں value کو add یا delete کرنا چاہتا میں کرنا چاہتا ہوں zero نہیں بلکہ one index سے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کیا لکھتوں گا one اور یہاں پہ میں value add یا remove کرنا چاہتا ہوں اب میں 1 اور 1 لکھ دیتا ہوں اب 1 اور 1 کا کیا مطلب ہے دو parameter ہیں پہلا parameter ہوتا ہے کس index سے آپ start کرنا چاہتے ہیں کس index سے آپ starting لینا چاہتے ہیں تو start کہاں سے one index ہے اب اس میں value کتنی remove کرنا چاہتے ہیں ایک کرنا چاہتے ہیں دو کرنا چاہتے ہیں 3 کرنا چاہتے ہیں تو یہاں میں ایک لکھ ہے تو ایک value remove ہوگی جو 30 ہے اگر میں 2 لکھتوں یہاں پہ تو یہاں پہ اس کے بعد 2 value delete ہو جائیں گی تو یہ ابھی ہم supplies کا method use کر رہے ہیں value کو delete کرنے کے لئے remove کرنے کے لئے کہاں سے start کرنا ہے اور کتنی values کو delete کرنا ہے first parameter کیا ہے کہاں سے start کرنا ہے اور second parameter کتنی values کو delete کرنا ہے تو یہاں پہ ایک ایک میں نے لکھ دیا ایک index سے ایک value delete ہو جائے گی تو smith اور ایک index پہ 30 store تھا تو ایک value delete ہو گئی میں اگر یہاں پہ لکھ دوں 1 کے بجائے 2 تو 2 values delete ہو جائیں گی یہاں پہ refresh کریں تو 30 وی اور اگر میں چاہتا ہوں کہ zero index سے delete تو zero index پہ smith store ہے تو smith ایک value delete ہو جائے گی اور دوسری value 30 دو values delete ہو جائیں گی تو یہاں پہ open کرنا تھا تو refresh کیا تو دیکھیں first two values delete ہو گئی تو اس طرح سے شروع میں کیا کرتے ہیں کہ starting point لکھتے کہ کس index سے value add یا delete کرنا جاتے ہیں اور یہاں پہ جتنی values آپ delete کرنا جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کریں یہ add کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم add کرنا سیکھتے ابھی تو ہم نے delete کرنا سیکھ ہے نا کہ value remove کیسے کرتے ہیں اور ایک سے زائد value بھی delete کر سیکھتے ہیں چاہے وہ are end سے ہو چاہے start سے ہو یا meet سے ہو کہیں سے بھی value کو delete کر سیکھتے ہیں ٹھیک ہے supplies کا method use کر کے اب value کو add کر سیکھتے ہم کسی بھی جگہ add کر سیکھتے تو یہاں پہ میں کس جگہ پہ add کرنا چاہتا ہوں remove کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تو میں zero لکھ دوں گا اس کے بعد یہاں پہ value آپ نے add کر نی ہو وہ آپ یہاں پہ لکھتے ہیں جیسے میں لکھ رہا ہوں developer to جہاں سے start لینا چاہتا ھائے سے start لینا چاہتا ہوں to index سے اس کے بعد zero zero سے start ہو رہی ہے zero one اور two پہ یہ ہے تو two index پہ کوئی value remove نہیں کرنا چاہتا zero بلکل کوئی remove نہیں کرنا چاہتا اور ایک value add developer پہلے ہم دو ہی parameter لے رہے تھے اب ہم تیسرے parameter میں value store کر رہے تو یہاں پہ refresh کرتے تو developer پہ بھی add ہو جائے گا اور کہ ہم نے وہاں پہ لکھا تھا کہ two سے start ہو کوئی value remove نہ بلکہ ایک value add ہو جائے اور اگر مزید values add کرنی اگر میں یہاں پہ بجائے 3 کر دوں تو کیا ہوگا 0 1 2 اور 3 آگے 3 parameter پہ وہ add ہو جائے values جو بھی آپ لکھتے جائیں گے وہ add ہوتی جائیں گی youtube پہ لکھا save کیا اور یہاں پہ developer کے بعد یہ بھی add ہوگی ٹھیک ہے کوئی value ہوگی delete کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی ایک delete کر کے اس کے بعد start لے یہ تو ایک delete ہوگا ایک کون سی value ہوگی ہوگی ویسے delete ہوگیا اس کے بعد developer اور youtube آگیا two index پہ میں نے کیا کیا one لکھ دیا تو یہاں پہ جتنے number لکھیں گے اتنی values delete ہو جائیں گی اگر zero کر دیں گے تو کوئی value delete نہیں ہوگی اگر one کریں گے تو ایک value delete ہوگی two لکھیں گے تو two values delete ہو جائیں گی simple یہ اور اس میں کوئی اتنی rocket science تو نہیں ہے بالکل بھی تو یہاں پہ اس طرح سے میں add کر دیا ٹھیک ہے اب supplies کا method ہم نے use کر لیا اس کے بعد آجاتے ہے starting والا method بہت ہی easy ہے یہ start والا یہاں پہ جیسے میں سارے کو remove کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کوئی name store کر لیتا ہوں ali store کر لیا اس کے بعد us سے اور اس کے بعد یہاں پہ store کر لیتے ہیں john ٹھیک ہے یہ چار name ہو گئے سمیت ali یہ country کا name us سے ہو گیا یہ john ہو گیا اب میں نے سب کی starting کرنی ہے میں starting کرنا چاہتا ہوں اس array کی تو x variable store store اس کے بعد start کا method use کریں گے اور آگے یہ round breakers semi column چلیئے print کر دیکھتے ہیں اس کو یہاں پہ refresh کیا تو دیکھیں ali پہلے آرہا ہے پھر johan پھر smith پھر us starting ہوگی اس کی alphabetical تو یہاں پہ دیکھیں کس arrangement کے ساتھ ہیں پہلے smith آرہ پھر ali آرہا تو یہاں پہ کیا آرہا پہ ali پھر johan پھر smith پھر us اس کے starting کے لیے ہم start method کا use کرتے ہیں starting کے لیے اس کے بعد index off method یہ use ہوتا ہے پہ value سرچ کرنے کے لئے simple یہ method is used to find a index of first occurrence of specified element in array so یہ کیا کرے گا جو بھی value ہو گی sorry searching کے لیے یہ نیچے والا index off index کو find کرنے کے لیے کون value کس index store ہے یہاں پہ ہم use کر دیکھتے ہیں index off یہاں پہ search کرے گا لیکن value کو search نہیں کرے گا بلکہ index number کو search کرے گا index پہ گا یہاں پہ document write میں x کیا بلکہ x نہیں x تو پوری row کو print کر دے گا میں یہاں پہ اس کو variable store کر لیتا ہوں xyz variable کے اندر میں نے find کیا اس array میں سے x ایک array ہے .index off کا method use کر کے میں find کیا us سے index store ہے اور اس result xyz store ہو جائے اور یہاں پہ xyz print ہو جائے ctrl s پوری array تو میں نے print نہیں کرنی تو یہاں پہ آکے refresh کرتے ہیں اس کو تو یہ store ہے to index پہ us to index پہ store ہے یہاں پہ جون لکھ دیتا ہوں تو یہ بتا دیکھے کا کس index پہ store ہے 3 index پہ ساری ہے تو یہاں پہ بہت ساری ہیں 200 300 1000 جتنی بھی values ہیں index off method use find value کو کسی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں que next method use includes includes method check if an array includes a specific element and returns true or false کہ یہ simple search کرے گا کہ کیا اس array میں یہ element store ہے یا نہیں اور اگر store ہے تو ہمیں یہ result یہ return کرے گا true اور اگر نہیں ہے تو false return کرے گا آپ کوئی true false کی جگہ اور message print کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم چلیئے find کرتے ہیں x start includes اور یہاں پہ ہم check کرتے ہیں اس میں use store ہے یا نہیں تو اس کو بھی ایک variable کے اندر store کر لیتے ہیں y کے نام سے x y z کے نام سے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا گیا x dot includes کا method use کیا یہاں پہ us find کرنے کے لیے کہ کیا اس array میں us word ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو x y z میں true آجائے گا اور اگر نہیں ہے تو false آجائے گا یہاں پہ آکے refresh کرتے ہیں تو یہ true آرہ ہے اس میں us available ہے اور اگر میں کچھ بھی لکھتے ہوں اس طرح سے تو اب کیا یہ result دے گا مجھے false کہ value exist نہیں کر رہی یہاں پہ میں کچھ اور لکھتے ہوں جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں john john ہے اس میں یا نہیں تو یہاں پہ آکے refresh کرتے ہیں تو یہ true result دے رہا ہے کہ اس میں یہ available ہے تو یہ searching کے لیے use ہوتا ہے includes یہ searching جیسے سٹوڈنٹ کا name سرچ کرتے name لکھ کے تو اس میں available ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ اب step 3 کی طرف move کرتے یہ method 1 by 1 ہم نے دیکھ لئے بہت easy ہے اس میں کوئی مشکل کوئی بھی نہیں تھا آگے ہم project جب کوئی کریں گے javascript کے تو پھر ان functions کا while یا far loop سے تو already ہم نے while do while اور far loop کے بارے میں سیکھا ہوا ہے تو یہاں پہ array کے ساتھ ان کو کیسے use کر سکتے ہیں چلیئے یہ سیکھتے ہیں اب میں far loop کا use کرتا ہوں اور array کو far loop کا use کرتے ہوئے print کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم remove کر دیتے اور ابھی میں اگر اسی طرح سے document dot write کروں x کو ٹھیک ہے ابھی تو یہ اسی طرح سے print ہوگی پوری کی array as a string smith aliy us a jone میں چاہتا ہوں کہ ایک line میں a value print دوسری نیچہ aliy tis us a jone a acre کر print to تو یہاں بھے میں loop کا use کر ہوں ان کو far اب میں کہاں سے start لینا چاہتا ہوں چونکہ array ہم نے already پڑی ہو یہ تو اتنا زیادہ ہم اس کو discuss نہیں کروں just far میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں initialization کرتے ہیں initialization کہاں سے zero سے start ہو اور اس کے بعد چار سے less ray یعنی کہ 3 دفاع ہی چلے یہ ٹھیک ہے یہ میں نے manual لکھتی ہے 4 لیکن آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں کہ x dot y length property use کر سکتے ہیں کہ جتنی array length ہے اس تک ہی چلے اس سے 1 کم چلے less لکھ ہے میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور آپ manual value بھی لکھتا سکتے ہیں 3 تک چلے 4 تک چلے جتنے تک بھی تو ابھی میں نے اسی کو dynamic کر دیا کہ جتنی array length ہے اس تک سے ایک کم چلے تو یہاں پہ i plus plus ٹھیک ہے increment کرتے ہیں یہی loop ہم اسی طرح سے لکھتے ہیں پہلے initialization کرتے ہیں پھر میں نے صحیح نہیں لکھا تو یہ کیا ہو گیا کہ array وہ تین ٹائم چل گئی پوری کی پوری array x پوری کی array ہم نے پوری array کو نہیں چلانا بلکہ اس کے اندر ایک value کو چلانا ہے تو یہاں پہ ہم کیا use کریں گے square bracket میں i یہ آئی اب کیا ہوگا تھوڑا سا explain 0 سے یہاں array چلے 1 time یہاں 0 index جو value ہوگی وہ print ہو جائے اس کے بعد array حتم پھر دوبارہ array چلے پھر 1 index پھر value ہوگی یہاں 0 کے بجائے 1 ہو جائے گا پھر 1 value وہ print ہو جائے گی اس کے بعد array حتم پھر again چلے 2 index پھر value ہے 2 2 والی print ہو جائے گی اور جب 3 کے بعد چونکہ یہاں پھر array کی length 4 آجائے 4 سے less تک ہی print ہو 0 سے 3 index تک تو 4 time بنتا ہے یہ تو یہاں پھر ریفرش کریں اس کو دیکھیں smith ali usa jone پہلے کیا کر رہا تھا پہلے قومیں آرہے تھے یہاں پہ commas آرہے تھے ٹھیک ہے تو مطلب کہ ایسا string پوری array کو print کر رہا تھا وہ specific value کو print نہیں کر رہا تھا اب ایک value یہاں print ہو رہی ہے میں ان کو break کر دیتا ہوں line اب break بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ سکتا ہوں کہ ایک دفعہ رہے چلنے کے بعد یہاں پہ concatenate کر لیتا ہوں BR کا tag ایک دفعہ رہے چلے پھر break statement بھی چلے گی دوسری value نیچے print ہوگی کیسے یہاں پہ refresh کرتا ہوں ایک دفعہ رہے چلی zero index پہ اس کے بعد BR کا tag چلا تو line break ہوگئی دوسری دفعہ رہے چلی آلی print ہوگیا third USH fourth time john اب start اور zero سے اور zero سے three تک four time ہی چلے گی zero سے three تو یہ ہم اس طرح سے iterate کر سکتے ہیں اس کو far loop کا use کر گے اب ہم ضروری نہیں کہ فارس سے کریں آپ while do while کا use بھی کر سکتے ہیں فارس زیادہ easy ہے فار dimensional erase نام صحیح زائر ہے کہ multi erase ہوں گی اب ہم ایک erase کو discuss کر رہے تھے اب ایک variable کے اندر multiple erase کو کیسے store کر سکتے ہیں تو چلیئے جی یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ square record لگا دیتے ہیں یہ square record لگا دی اس کو نیچے کر لیتے ہیں اس کو بھی نیچے کر لیتے ہیں اب بھی x کے اندر صرف ایک erase store ہے یہ میں یہاں پہ کاما ڈال کے یہاں پہ دوسری erase بنا لیتا ہوں جیسے میں سمیت اور دوسری میں کر دیتا ہوں علی اور پھر آگے اس کا data اور یہاں سے remove کر دیتے ہیں علی میں یہاں پہ age کر لیتا ہوں اس country اور یہاں پہ اس value میں کچھ لکھ دیتے ہیں جیسے کہ اس کا یوٹیوبر ہے اس کے پاس علی کو لکھ دیتے ہیں علی جی 35 ہے اس کو بھی double quote کے بغیار رکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں UK ہے اور یہاں پہ developer کاما اور یہاں پہ ایک array اور store کر لیتے ہیں یہاں پہ کر لیتے ہیں جون اور یہاں پہ اس کے چھوٹ اسے country کا نام لکھتے ہیں یہاں پہ ڈلی کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ store کرنی تھی ہم نے 40 اور یہاں پہ سنگل کوڈ کے اندر کریں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں سری لانسر تو اس کے آگے یہاں پہ last جو value ہوگی اس میں کاما نہیں ڈالنا آپ نے ابھی کیا کیا آپ نے ہم نے multi dimensional array بنالی اب اس کو explain کر دیں یہاں پہ ایک variable لیا x variable ہے اس کے اندر اور اسی طرح سے جس طرح کو ہم declare کرتے اسی طرح سے ہم نے declare initialize کر دیا اس کے اندر جو بھی ہے کہ ایک array یہاں پہ آگئی اس کے بعد کاما پھر دوسری array آگئی اور اس کے بعد تیسری array آگئی یعنی کہ اس array کے اندر اس variable کے اندر تین arrays save ہیں single dimensional array تو یہ کیا بن گئی اب single dimensional 3 arrays ہو گئی تو یہ بل کے کیا بن گئی multidimensional array simple لیکن اس کو print کیسے کرتے ہیں اس کی value access کیسے کرتے ہیں یا change کیسے کرتے ہیں تو یہاں سے minute print کرنا ہے دیکھیں اس کی indexing کس طرح سے ہوگی پہلے یہ سکھتے ہیں zero index یعنی یہ row ہے zero index پہ پہلی array store one index پہ دوسری array اور third index پہ تیسری array آگے ان کی indexing جو inner array کی ہوگی وہ الگ ہوگی یہ zero one two three وہ columns آگے روز تین ہیں column کتنے ایک دو تین اور چار 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 column ہیں اور روز تین ہی ہے ٹھیک ہوگیا جیسے matrix میں ہوتے matrix تو یہاں پہ ہم print کرتے کسی کو value document dot write تو یہاں پہ میں لکھوں گا x اگر میں x لکھوں گا تو پوری کی پوری array کیا ہو جائے گی اب دیکھیں یہ کوئی way نہیں ہے اس کا print کرنے کا لیکن پوری string print ہو اسی طرح سے اب یہ تو پوری string کی طرح print ہو گئی میں نے کرنا کیا اس کے اندر کسی value کو print کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ smith کو print کرنا چاہتا تو یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں zero والی row سے اور اس کے بعد ایک اور value دے دیں گے جو کہ ہو گی اس کے اندر inner array value indexing کہ zero row تو ہو گئی پہلی row ہوگی دوسرا value جو ہوگی وہ row کی ہوگی اور دوسری value اس میں ہوگی column کی کون سے column کو print تو میں اگر zero لکھوں گا تو پھر یہ smith آئے گا zero اس کے بعد اندر جائیں تو یہاں پہ zero one two three پہ store values three index تک تو zero پہ smith store ہے تو یہاں پہ smith print ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک دہا میں تھوڑا سا explain کر لیتا ہوں یہاں مطلب کہ تین کیا آگئے یہ تین rows آگئیں ٹھیک ہے zero one two والی row تو یہاں پہ پہ value جو ہوگی وہ row کی ہوگی کہ کون سی row سے آپ print کرنا چاہتے اس کے بعد یہاں پہ zero پہ smith store ہے یا نیچے ali بھی zero پہ اور john بھی zero پہ یہ one اس اس کے بعد یہ two اور اس کے بعد جو third value ہے three پہ تو اس طرح سے indexing بن رہی ہے کہ پہلی یہاں پہ zero سے print کرنا ہے میں نے اس zero کو smith کو اگر میں ali کو print کرنا چاہوں تو یہاں پہ کیا لکھوں گا one والی row سے zero index پہ جو value وہ print ہو یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب دونی چاہیے بھئی اتنی محنت کی ہے میں نے یہاں پہ اس کو save کرتے اور ctrl s اور یہاں پہ one row میں zero والی value ali print ہوگی یہاں پہ آکے refresh کرتے ہیں یہ ali print ہو گیا یہ تو تھا کہ ایک value کو کیسے print کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک value کی جگہ اگر آپ پوری array کو print کرنا چاہتے ہیں loop کا use کر کے اصل بات یہاں پہ یہ ہے کہ loop کا use آپ کیسے کریں گے multi dimensional array میں تو پتا چل گیا آپ کو کس طرح کریں گے بہت ہی سمپل تھا اس طرح سے ہم کرتے ہیں یہاں کر دی اس کے بعد array جو ہے وہ print کہاں تک ہو تو less than کتنے تک یہاں پہ ایک zero one two تک تو یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں zero one two three سے less یعنی کہ two ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ i plus plus increment کر دیتے اور یہاں پہ آکے ہم کیا کرتے ہیں اس کو print کرتے ہیں document dot write اور یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے x کو اور ہم اس طرح سے تو نہیں لکھتے نا loop میں loop پہ کیا کرتے تھے x اور x کے ساتھ یہاں value دیتے تھے جیسے i میں نے دے دیا index ایک دفا چلے گی 0 کے بعد 1 value ہوگی دوسری دفا تیسری دفا اسی طرح جب تک کہ یہ 3 سے less 3 سے less بلکہ 4 سے less ٹھیک ہے 0 1 2 یعنی 3 دفا چلے گی 4 سے کم 3 ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آگے میں 7 اس کو break دیکھتے اس کو یہاں پہ print کیا تو یہ اس طرح سے print ہو چکا ہے اور last پہ undefined r ہے یہ کیوں undefined r ہے کوئی غلطی کی ہوئی ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہو ہے اچھا freelancer بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ چلیے اس کو break کر دیکھتے ہیں یہاں پہ پہ اور یہاں پہ ڈبل کوڈ کے اندر بی آر کرتے ہیں اور اس کو بھی ڈبل کوڈ کے اندر رکھ لیتے ہیں ctrl s کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ smith ایک دہا چلی تو loop اس کے بعد دوسری دفعہ اس کے بعد تیسری دفعہ اور پھر چوتھی کریں اس اور اب آگے اس کو refresh کریں تو یہ تین ٹائم ہی چلے گی ٹھیک zero one two یعنی کہ تین ٹائم ہی چل رہی گئی اب یہاں پہ zero سے start لے رہے نا سوری یہاں پہ zero سے start لے رہے تو zero ایک دفعہ چل گئی پھر one دوسری دفعہ چل اور پھر two پہ join والی رہ تو three سے less two ہی ہے ٹھیک ہے control s کریں کافی لنسی ویڈیو ہوگئی اور جو دماغ ہے وہ کم کرنا چھوڑ گیا اچھا یہاں پہ ابھی تو ہم نے کیا کیا کہ ایک outer array کو print کیا یہاں پہ میں ایک نئی term ہے وہ آوٹر array آوٹر array مطلب کہ اس نے ایک دو اور تین روز کو print کر دیا outer array اس کے اندر یعنی کہ ابھی روز کو دیکھ ہے اس نے اس کے اندر columns کو بھی print اس طرح سے columns کی value کو separately print نہیں کیا یعنی کہ outer array کو کیا ہے یہاں پہ zero اس کو کر لیا پوری اس کو پوری اس کو اس کو اس کو اس print کیا پہلی دوسری string اور تیسری string تو اب ہم آتے ہیں inner کی طرف یہ کیا ہوا outer array کو اس نے print کیا اب کرنا ہے اس نے inner array کو print لیکن separately میں کوئی values کو ریموو کرنا چاہتا ہوں یا پھر ان لائن بائی لائن پرنٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے میں نے single dimensional array کو کیا تھا تو اس طرح سے نہیں ہو رہی اب یہ پوری as a string ایک value print 2 اور 3 values as a string print ہو رہی ہیں پوری as it is comma b in کے ساتھ تو اس طرح سے تو پرنٹ نہیں ہم ہم نے کیا کرنا ہے inner loop کا use کرنا ہے inner array کو print کرنے کے لئے دیکھیں یہاں پہ ہم نے outer loop کا use کیا outer loop outer array کو print کرے گی inner loop inner array کو print کرے گی اس کو نیسٹی loop لوب کے اندر ایک اور loop کو use کرنا اس کو نیسٹی loop یہاں پہ ہم ایک دفعہ اور loop چلا دیتے ہم نے single جو ایک پہلے loop use کی تھی وہ nested loop نہیں تھی چونکہ وہاں single dimensional array تھی یہاں پہ ہے multi dimensional array تو یہاں پہ loop کے اندر پھر loop کا use کرنا پڑے گا تو یہاں پہ j equal zero کر دیتے ہیں اور یہاں کتنا لکھیں گے less than کتنے تک ہو نہیں چونکہ ہم inner array کو print کر رہے ہیں inner array کہاں تک ہے دیکھیں zero one two three یعنی کہ ایک دو تین اور چار یعنی کہ چار ٹائم یہ چلے گا تو چار ٹائم چلنا چاہیے یہاں پہ zero پہ 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 سمیت پرنٹ یعنی کہ یہ یہاں تک تین تک جائے گی تو less than three ہوگا تو مطلب two تک یہ ختم ہو جائے گی تو اس لئے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے four ٹھیک ہے zero سے four four ایک less than یعنی کہ three index تک چلے گی یہاں پہ j plus plus کر دیتے اور اس کے بعد یہاں پہ brackets کے یہاں پہ outer loop کو چلانے کے لئے ہم نے three تک اس کو values دی تھی less than three یعنی کہ zero سے two index تک printing ہو یہاں پہ four دیا ہے چونکہ ایک دو تین اور چار یہاں پہ values ہیں zero سے لے کے three تک چار بنتی ہیں تو zero سے لے کے three تک printing ہوگی inner کرلی پریسیز بھی تو ہوتی ہیں اچھ وہ لگائی ہی میں نے ٹھیک ہے یہ ہوگی loop کے اندر loop یہ ایک far loop ہے جو کہ یہاں سے start اور یہاں پہ close ہو رہی ہے اور اس کے اندر اور far loop ہے باہر والی loop outer array کے لیے اور اندر والی loop inner array کے لیے چلیے print کر دیکھتے یہاں پہ آئی اور آئی کے بعد یہاں پہ پھر ہم کیا use کریں ج اور بی آر یہاں پہ نہیں لگائیں گے چلو یہاں پہ لگا کے دیکھتے کیا ہاتھ ہے ری فریش کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا اور ضرور کوئی ارر ہوگا یہاں پہ ہم گلتی کر رہے اور کنسول کے اندر آجاتے ہیں اور expected string online 11 پہ 11 پہ unexpected string یہ اچھا یہ میں نے کیا کر دیا یہاں پہ اس کو تو میں نے بلکل خط بگاڑ دیا یہاں پہ uses تھا اس کے بعد یہاں پہ کیا تھا YouTube پہ تھا شاید اور close اور یہاں پہ میں نے string جو double code سے یہ remove کر دیئے تھے باقی تو same ٹھیک ہی ہے اب یہاں پہ refresh کیا تو دیکھیں ایک value print ہوگی اور heart line کے بعد r value کے بعد کیا ہو پھر line break ہو تو میں br use نہیں کروں گا بلکہ inner loop کے چلنے کے بعد یہاں پہ اس کو br use کروں گا semi gallon یہاں پہ ہے یہاں پہ آکے refresh کرتے ہیں تو یہ پوری line اور یہ پوری line print ہو چکی ہے اور یہاں پہ بالکل space نہیں آرہی تو میں یہاں پہ کرتا تو ایک value print ہونے کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی space آجائے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اب میں refresh کرتا ہوں تو اب یہ space آر اس میت 30 USA youtuber پھر علی پھر یون تو multi dimensional array کے بارے میں بھی ہم نے سیکھ لیا اور اب تو next کوئی اتنی حمت نہیں ہے کہ مزید ہم اس کو پڑھیں تو اس ویڈیو میں اتنی ہم نے تقریبا جو basic تمام array کے topics تے cover کر لی ہیں جتنے آپ کے سیکھ ضرور ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں سنگل dimensional array کو پڑھا ہے اس کے ساتھ loop کا کیسے use کرتے ہیں یہ بھی سیکھ ہے array array سارے methods کو سیکھ ہم نے basic methods یہ سارے تو نہیں یہ array کی lint کیسے check کرتے modify access کیسے کرتے each and everything سب کچھ ہم نے clear کر دیا ایک ویڈیو میں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye take care اللہ نے ہم ہم